مجھے کل سے ایسا فیل ہو رہا کہ ہم لوگ کی آرمی کا گوجیرا کافی زیادہ خطن آکے اور اس کو ہم لوگ کی آرمی کا بوس ہونا چاہیے ارے با ایسے کیسے بوس ہوگا ہم لوگ کتنی زیادہ آرمی ہیں یہاں پر یا ایک سیکنڈ آئے گا اسنچن اور چوبت یہاں پر میری آرمی کے سارے کے سارے کمانڈرز کو لے کر آگئے ہیں لیکن مکاچی دکھائی نہیں دے رہا اور ہیٹ سوجر بھی نہیں ہے یہاں پر ارے یا حمدہ پہلے آپ کمانڈرز کو تو ڈیفیٹ کیا گیا دکھاؤ اس کے بعد ہم لوگ بہت سی نٹس کو بھی لے کر آئیں گے تم لوگ کی سارے کی ساری آرمی کو مارنے کے لیے میرا گوجیرا ہر وقت ریڈی ہے کافی زیادہ پاورز ہیں اس کے پاس ہے گائز کل آپ لوگوں نے دیکھی لیا ہوگا اس نے کمارٹا کن کو بھی مار دیا حمدہ کمارٹا کن کو تو مار دیا لیکن میرا ڈرائگن بہت خطنا کہ اس کو نہیں مار پائے گا تیرے ڈرائگن کا بھی بندو بس میں کر لوں گا بٹ یہاں گائز یہاں پر خائم لوگ بھی ہے اور ہم لوگوں نے اس کو اپگریڈ کیا تھا اپگریڈڈ خائم لوگ کے پاس کافی زیادہ پاورز ہیں تھوڑے سے ہم لوگوں نے یہاں پر سپیڈ آئی ویپنز کو لگایا ہے اور ساتھ میں دھیر سارے پلازما کینن ہیں اپگریڈ تو اس کو میں نے بہت زیادہ اوپی کیا ہے مگر یہاں پر مسٹر ایکس کا الفا کلر بھی ہے جو کہ ہے تو ہم لوگ کی آرمی کے اندر لیکن یا گائز میں مسٹر ایکس کو بھی یہ والا یونٹ یوز کرنے کے لیے دے دیتا ہوں اس کے بعد ہم لوگ کے پاس یہاں پر بلڈ ڈائنو گارڈ بھی ہے چاپ کا ڈرائگن اور سنچن کا میکا گورو اور اس کے بعد یہاں پر زیادہ کھڑا ہے اس کے پاس بھی کافی زیادہ پاورز ہیں یہ اپنے موگ کے اندر سے بلو کلر کی ریز کو نکاتے ہیں دیکھنے میں تو وہ مجھے لائٹننگ گن کی طرح ہی لگتی ہیں سب سے پہلا تے کھائمی لوگ کو ڈفیٹ کرنا چاہتا ہوں اس کے بعد میرا گوجرہ فائٹ کرے گا الفا کلر کے ساتھ اور پھر چاپکا ڈرائگن یا پھر زلہ بلڈ ڈینو گارڈ میکا گورو یہ سارے کے سارے ایک اے کر کے ڈیفیٹ ہونے والے ہیں ارے بھر اتنا خطناک نہیں ہے گوجرہ میں کوئی بتا رہا بھی ڈیفیٹ ہو جائے گا چاپیار یہ اسپیشل یونٹی اس کے پاس پاورز بہت زیادہ ہیں لیکن مجھے پتے کیا لگ رہا ہے سب سے پہلے تو مجھے تیرا یہ والا ڈرائگن خطناک لگ رہا ہے اس کے بعد خائم نوک کو بھی ہم لوگوں نے اپگریٹ کیا تھا یہ بھی کافی زیادہ پاورفل ہے اور الفا کلر کو بھی میں نے خود اپگریٹ کیا اس کے اوپر بھی ڈھیر سارے ویپنز لگے ہوئے ہیں بلڈ ڈینو گارڈ بھی اوپی ہے زلہ بھی اوپی ہے میکا گورو بھی اوپی ہے یونٹس تو آگئے سب کے سب یہاں پہ اچھے ہیں مگر دیکھتے ہیں کہ گوجرہ ان سب کو ایک ساتھ ڈیفیٹ کر سکتا ہے یا پھر نہیں اور اگر ہم لوگ کی آرمی کے گوجرہ نے ان سارے کے سارے یونٹس کو ڈیفیٹ کر دیا تو پھر یا گائز میں یہاں پہ اپنی آرمی کے باس یونٹس کو لے کر آوں گا اور اگر گوجرہ نے سارے کے سارے باس یونٹس کو بھی ڈیفیٹ کر دیا تو پھر یہ میری آرمی کا نیا باس بنے گا سب سے پہلے تو میری آرمی کا اس کا ویپن لگانے کی ضرورت بھی نہیں ہے کمارٹا کن بھی میرا فیوریٹ ہے اور گوجرہ بھی میرا فیوریٹ ہے لیکن ساتھ میں سنچن کا میکہ گورو بھی کچھ زیادہ خطرناک ہے بھٹ یا گا اس دیکھتے ہیں کہ گوجرہ خائم لوگ کو ڈیفیٹ کر سکتا ہے یہاں پھر نہیں ارے بہتنے بڑے خائم لوگ کو یہ چھوٹا تھا گوجرہ کیسے مر گئے تو پیار یہی بات تمہیں بھی سوچ رہوں خائم لوگ ہے تو کافی زیادہ اوپی اور اپنے موپندوں سے کتنی زیادہ فلیمز نکال رہا ہے لیکن میں نے گوجرہ کے اوپر بہت زیادہ محنت کی اور میری محنت رنگ لے آئی ہے ارے بہت کیا خطرناک چیز ہے یہ تو میں تم لوگ کو بتا رہا ہوں چاپ اس کو میں نے بہت ہی مشکل سے بنایا ہے گوجرہ کی پاورز کو تم لوگ کبھی بھی انڈر اسٹیمیٹ نہیں کر سکتے میں نے تمہیں بتایا ہے کہ میں نے اس کو گوجرہ گوٹ کو مارنے کیلئے تیار کیا ہے ارے بہت واقعی میں بھی دھیرے دھیرے مجھے بھی لگ رہا ہے کہ یہ بہت خطرناک ہے اس کا مو دیکھ چاپ یہ دکھنے میں اتنا زیادہ بھیانک ہے تو پاورز اس کے پاس بہت ہی زیادہ اوپی ہیں اتنے بڑے خائم لوگ کو اس نے ایک سیکنڈ میں مار دیا مگر میں سوچ رہا ہوں کہ میں اپنے گوجرہ کو اور بھی زیادہ اوپی اپگریٹ کروں ارے بہت پہلے بیٹر ہو جائے اس کے بعد اپڈیٹ کرنا ہے ٹھیک ہے ابھی تم لوگ کا ایک یونٹ تو یہاں پہ ڈیفیٹ ہو گیا دوسرا یونٹ لے کر آو یہ کیا تم لوگ ایلفہ کلرہ کو لے کر آگیا ابھی اگر خائم لوگ مر گیا تو پھر ایلفہ کلرہ کیا جیتے گا ارے یا ہاں میں جب ہم لوگوں نے ایلفہ کلرہ خائم لوگ کو بیٹر کر رہایا تھا تو دونوں کے دونوں یونٹس بہت زیادہ خطرناک تھے ہاں ان دونوں کے پاس تقریباً برابر کی پاورز ہیں لیکن مجھے خائم لوگ زیادہ اوپی لگتا ہے مگر ایلفہ کلرہ کا سائز چھوٹا ہے تو یہ فلیکسیبل ہے اور ساتھ میں اس کا مو بھی بہت زیادہ کھلتا ہے لیکن گوجرہ مار دے گا اس کو ایک سیکنڈ کے اندر اندر میری آرمی کا گوجرہ اس کو پیلنے والا ہے ارے بھے گوجرہ اتنا خطرناکہ کیا ہے تم لوگ اس کا سائز دیکھو ارے یہاں ہاں میں آپ سائز کو چھوڑو آپ دیکھو کہ یہ کتنا زیادہ فلیکسیبل ہے یہ تو میں نے تم لوگ کو پہلے دن ہی بتایا تھا گوجرہ کافی زیادہ فلیکسیبل ہے ارے بھے لیکن ہے بہت زیادہ خطرناکہ بہنک چیز ہے ابھی تو شروعات ہے چاپ میری آرمی کا باس بنے گا یہ اور گوجرہ گارڈ کو مارے گا میں تم لوگ کو بتا رہا ہوں لیکن خیر ابھی تم لوگ کوئی ٹکر کا یونٹ لے کر آؤ جیسے کہ چاپ کا ڈرائگن ہو گیا یا پھر زیلا کو لے کر آؤ میکا گورو کو لے کر آؤ ارے بھے ایک سکروں کہ ابھی میں یہاں پہ بہت خطرنا گیٹ کھڑا کرنے والوں ہوں ہاں یہ ہوئی نا بات بلڈ ڈینو گارڈ بھی کافی زیادہ اوپی ہے لیکن میں چاروں کے چاپ تیرے ڈرائگن کو ڈیفیٹ کروں یا پھر سنچن کے میکا گورو کو یا پھر زیلا کو ڈیفیٹ کروں یہ ابھی سائز میں تو کافی زیادہ بڑا ہے بلڈ ڈینو گارڈ لیکن گوجرہ کو نہیں مار پائے گا ارے بھے ایسے کیسے نہیں مار پائے گا بلڈ ڈینو گارڈ کے پاس بہت پاورز ہیں مجھے پتہ ہے بلڈ ڈینو گارڈ کے پاس کافی زیادہ پاورز ہیں اور اس کو سارا کا سارا میں نے ہی اپگریٹ کیا ہے لیکن پتہ نہیں کیوں تم میری آرمی کے گوجرہ کو کچھ زیادہ انڈر اسٹیمیٹ کر رہے میں تم لوگ کو بتا رہا ہوں کہ میں نے اس کو بہت زیادہ اپگریٹ کیا ہے پاورز ہیں اس کے پاس چوب ریل والی پاورز ہیں اس کے پاس لیکن یا حمدہ مجھے لگتا ہے کہ گوجرہ گوجرہ گارڈ کو نہیں مار پائے گا سنچن یہ تو دیکھ رہا ہے کہ کتنے زیادہ پلازمہ کینن لگ رہے ہیں اس کو اور یہ پھر بھی سروائف کر رہا ہے تو تو کیسے بول سکتا ہے کہ یہ گوجرہ گارڈ کو نہیں مارے گا ارے بھے ہے تو بہت زیادہ اپی ہے یہ تو میں تم لوگ کو بتا رہو اس کو کچھ بھی نہیں ہوتا ہے اس کی باڈی بھی کافی زیادہ ہارڈ ہے اور اس کے پاس پاورز بھی بہت زیادہ ہیں ریل والا کائیجی یونٹ ہے چاپ اس کو مارنا اتنا آسان نہیں ہے ارے بھے وہ تو واقعی میں میں نے ابھی دیکھ لیا بلڈ ڈینو گاڈ کو بھی مارتی ہے اس نے یار ابھی تو ایک کام کرنا چاپ کے ذرہ اپنے ڈرائیگن کو یہاں پر لے کر آ مزہ تو تب آئے گا جب تیرے ڈرائیگن کو ڈیفیٹ کروں گا ارے بھے واقعی میں یہ کچھ زیادہ ایک خطرہ گراکشے تھے یہ ہم لوگ کی آر بھی کا باڈ سنٹ بنے گا یار بنے گا چاپ یہ میری آر بھی کا باڈ سنٹ بنے گا میں نے تم لوگ کو پہلے دن ہی بتا دیا تھا کہ گوجرہ کے اوپر میں کافی زیادہ محنت کر رہا ہوں اور یہ بہت زیادہ پاور فور ہے مگر تم لوگوں نے میری بات اس ٹائم مانی نہیں تھی لیکن چلو کوئی بات نہیں ابھی ایک کام کرو کہ زلہ کو لے کر آؤ اور ایک زلہ نہیں تم لوگ یہاں پہ دو زلہ کو لے کر آؤ ارے بھے دو زلہ تو پیلیں گے اس کو یار تم لوگ ذرا لے کر تو آؤ اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ کون کس کو پیلتا ہے اصل مزہ تو یہاں پہ ابھی آنے والا ہے کیوں کہ آر گائز آپ لوگ کو پتہ ہے کہ زلہ تو گوڑ زلہ گارڈ کی یونٹ ہے اور ان لوگوں نے وارٹا گارڈ کو اپنے قبضے میں کر کے رکھا ہوا تھا لیکن وارٹا گارڈ ابھی ہم لوگ کی آرمی کے اندر واپس آ گیا ہے ارے بھے وارٹا گارڈ زندہ ہو گیا کہ یار آنا چاہاں وارٹا گارڈ زندہ ہو گیا ہے لیکن ابھی میں تم لوگ کو وہ دکھاؤں گا نہیں کیونکہ وارٹا گارڈ مجھ سے اس بات کیلئے ناراض ہے کہ میں نے اس کو دوبارہ زندہ کیا ہے ارے بھے لیکن وارٹا گارڈ کو گوڑ زلہ گارڈ نے مار دیا تھا نیار لیکن چاہاں وارٹا گارڈ نے جیتنے کی پوری کی پوری کوشش کی تھی مگر یار گارڈ گارڈ کے پاس بھی تو کافی زیادہ پاورز ہے نا تو اسی لئے ہم لوگ کی آرمی کا وارٹا گارڈ ڈیفیٹ ہو گیا تھا لیکن وارٹا گارڈ کے ڈائنو شارک کو ابھی تک ہم لوگوں نے یوز نہیں کیا ہے ڈائنو شارک یار گارڈ بلیو می کافی زیادہ خطرہ کی یونٹ ہے وارٹا گارڈ کا اب تک کا سب سے زیادہ اوپی یونٹ ہے مگر آنے والی ویڈیوز میں میں اس کو بھی لے کر آؤں گا ابھی تو یہاں پہ ٹائم آج چکے گارڈ کے دونوں کے دونوں زیلا کو ڈیفیٹ کرنے کا ارے بھئی گارڈ کے تھی ابھی ہم لوگ کی آرمی کے اندر ہے یار ہاں مجھے پتہ ہے کہ ہم لوگ کی آرمی کے اندر ہیں اور ان لوگ کے پاس پاورز بھی کافی زیادہ ہیں دیکھنے میں بھی بہت زیادہ بھیانہ کے پورے کے پورے بلیک کر رکے ہیں ایون کہ ان کے پاؤں کے ناخن بھی بلیک کر رکے ہیں ارے ہاں بھئی ان کی تو زبان بھی بلیک ہے زبان بھی بلیک ہے اور بس ان کے دانت وائٹ ہیں اور ساتھ میں ان کی آنکھوں کا کلر نورمل ہے باقی تو کافی زیادہ خطرنا کے بلیک کرڈیشن والے ڈائنسورز ہیں بٹ یا گائز ان کا نام زیلا ہے اور زیلا بھی یہ گوڑزیلا کی ٹائپ ہوتی ہے بٹ یہ دیکھنے میں ڈائنسوروں کی طرح ہوتا ہے اور گوڑزیلا بھی گوڑزیلا کی ٹائپ ہے بٹ یا گائز یہ گوڑزیلا سے زیادہ خطرناک ہے گوڑزیلا بھی بہت زیادہ اوپی ہوتے ہیں مجھے پتہ ہے گوڑزیلا بھی کافی زیادہ اوپی ہوتے ہیں لیکن میں سوچ رہا ہوں کہ اپنی آرمی کا شن گوڑزیلا بناؤں ہاں ویسے گائز میں سپیشل شن گوڑزیلا بنانا چاہتا ہوں کیونکہ شن گوڑزیلا کے پاس بھی کافی زیادہ پاورز ہوتی ہیں آنے والے ویڈیوز میں میں آپ لوگ کو وہ بھی دکھاؤں گا مگر ابھی یہاں پہ ٹائم آ چکا ہے زلہ کو ڈیفیٹ کرنے کا گوجیرا اور زلہ یہ دونوں کے دونوں کائیجی یونٹ سے ہو جائے گا اس پاورز بھی ان لوگ کے پاس برابر کی ہیں مگر سامنے کھڑے میں دو زلہ اور یہاں پہ کھڑا ہے ہم لوگ کا ایک گوجیرا دیکھتے ہیں کہ گوجیرا یہاں پہ جیت پاتا ہے یہاں پہ نہیں ہے تو یہ کافی زیادہ مگر یہ زلہ بھی کس سے کم نہیں ہے ابھی آپ لوگ دیکھ رہے ہوں کہ کتنا بڑا مو پھاڑ کے چیخ رہے ہیں خاتناک ہیں دونوں کے دونوں زلہ یہاں پہ فائٹ کر رہے ہیں گوجیرا کے ساتھ پتہ نہیں یہاں پہ جیتے کا کون ارے میں مجھے لگتا ہے کہ زلہ جیت چاہیں گا کارٹ لیا بے کارٹ لیا یہ کیا کر رہے ہیں گوجیرا کو نیچے فینگ دیا اس نے ایک نمبر کے چیٹر رہے ہیں گوجیرا کو واپس سے اوپر لے کر رہا ہوں گا لیکن یہاں دیکھیں زلہ بہت زیادہ خاتناک ہیں اور یہ تو یہاں پہ دو ہے کرتا ہوں میں ان لوگ کا بندو بس کرتا ہوں ایک سکر رکھو تو صحیح اتنے خاتناک یہ کیسے ہو سکتے ہیں ان کی بائٹنگ پاور بھی کافی زیادہ خاتناک ہے لیکن آئی ہوپ کہ ابھی میری آرمی کے گوجیرا نیچے نہیں جائے گا ارے واپس سے نیچے جائے گا دو دو زلہ یہاں پہ کھڑے میں بہت خاتناک ہیں ہیں تو یہاں واقعی میں کچھ زیادہ خاتناک اور ان کے چلنے کی سپیڈ بھی بہت تیز ہے گیا گوجیرا گیا یہ کیا کر رہے ہیں آرگائیز زلہ کے پاس بہت زیادہ پاورز ہیں میرے گوجیرا کو دوبارہ نیچے فینگ دیا ان لوگوں نے ارے یا ہندے آپ تو ہار گئے ایسے کیسے ہار گئے یہ لوگ میری آرمی کے یونٹ کو نیچے فینگ رہے ہیں ابھی میرے پاس ایک اور پلان ہے میں سوچ رہا ہوں کہ جلدی سے یہاں پہ ڈھیر سارے دیواروں کو لگا دوں تاکہ میری آرمی کا گوجیرا نیچے نہ جا پا ہے ارے بھر جائے گا گوجیرا دوبارہ نیچے جائے گا اگر تو گوجیرا دوبارہ نیچے گیا تو پھر ہم لوگ کو جانا ہوگا مسٹر ایکس کے دیتھ ہی نام ہے لیکن ہاں ہمیں دیکھا زیرا کتنے زیادہ اوپی ہیں مجھے پتہ ہے زیرا کی بائٹنگ پاور بہت تیز ہے اور زیرا کے پاس پاور بھی بہت زیادہ اوپی ہیں لیکن ہم لوگ کو ریل پاور کا تب پتہ چلے گا جب دونوں کے دونوں یورس گراؤنڈ پر کھڑے ہو کے فائٹ کریں گے ابھی اگر گوجیرا نیچے چلا جاتا ہے تو پھر تو ہم لوگ کو نہیں پتہ چلے گا کہ کس کے پاس زیادہ پاور ہیں دیواریں تو میں نے یہاں پہ لگا دی ہے مگر دیواروں کا سائل زیادہ بڑا نہیں ہے دیکھتے ہیں کہ ابھی گوجیرا یہاں پہ جیت پاتا یہاں پھر نہیں ارے آہمدہ گوجیرا نہیں جی سکتا ہے کیونکہ زیرا بہت زیادہ خطناک ہیں ابھی زیرا نے دوبارہ گوجیرا کو پکڑ تو لیا یار گائز یہ دونوں کے دونوں کافی زیادہ خطناک یورس ہیں اور ان کے موہ کے اندر سے جو یہ ریس نکلتی ہیں یار گائز یہ بہت زیادہ پاور فل ہیں ابھی پتہ نہیں یہاں پہ جیتے گا کون کارٹ تو کوئی زیادہ بڑے طریقے سے رہے ہیں یہ لوگ گوجیرا کو مگر گوجیرا بھی سروائیف کر رہا ہے دونوں کے دونوں یونٹ سے اپنی پاور نکال رہے ہیں نہیں بچے گا میرے خیال سے گوجیرا دو دو زیلاز کو نہیں مار سکتا ہے کیونکہ زیلا بھی کوئی ایسا ویسا یونٹ نہیں ہے یار گائز اس کو گوڑزلا گارڈ نے بنایا ہے اور گوڑزلا گارڈ کا تو آپ لوگ کو پتہ ہے کہ وہ سارے کے سارے گوڑزلا کا گارڈ ہے مگر ایک سیکنڈ ابھی نہیں یار گائز گوجیرا بھی کچھ زیادہ اوپی ہے ایک زیلا کو اس نے نیچے فینگ دیا اور ابھی یہاں پہ ایک زیلا کھڑا ہے دیکھتے ہیں کہ گوجیرا اس کو ڈیفیٹ کر پاتا یہاں پہ نہیں ارے یا ہمیں مجھے لگتے کہ گوجیرا دوبارہ نیچے جائے گا سنچن ابھی اس بات کا تو کچھ بھی نہیں کہہ سکتے ہیں دونوں کے دونوں یونٹس کافی زیادہ اوپی ہیں مگر سنچن میں ایک اور بات سوچ رہا ہوں ابھی اگر زیلا اتنا زیادہ خطرناک ہے تو پھر تیرہ میکہ گورو بھی تو کچھ زیادہ ہی اوپی ہے نا ارے بھائی یہاں پہ بیٹل نہیں ہو سکتا ہم لوگ کو میسٹر ایس کے دیتھ ہیڈنا کے اندر جانا ہوگا یار صحیح بول رہا ہے چاپ یہاں پہ بیٹل نہیں ہو سکتا ہے دونوں کے دونوں یونٹس کافی زیادہ خطرناک ہیں مگر تو ایک کام کر کے جلدی سے اپنے ڈرائگن کو یہاں پر لے کر آ اس کے بعد زیلا اور سنچن کے گورو کا ہم لوگ فائٹ کروائیں گے میسٹر ایس کے دیتھ ہیڈنا کے اندر لیکن آمد ایس کو دیکھ کے مجھے بہت زیادہ ڈر لگ رہے ہیں میں اپنے ڈرائگن کو نہیں لے کر رہوں گا یار اچھا چل ٹھیک ہے اگر آج نہیں لے کر آئے گا تو کل تو لے کر آئے گا پہلے میں نے سوچا تھا کہ ہم لوگ جائیں گے میسٹر ایس کے دیتھ ہیڈا کے اندر مگر پھر بعد نے مجھے یاد آیا کہ میسٹر ایس کے دیتھ ہیڈا کی دیواریں بھی زیادہ اونچی نہیں ہیں تو ہم لوگ یہاں پر آج چکے ہیں گوڑزہ گوڑ کے ورلڈ کے اوپر جہاں پر ہم لوگ نے پہلے قبضہ کیا تھا اور ابھی یہ ساری کی ساری جگہ ہم لوگ کی ہے جو کہ پیچھے سے پوری کی پوری بند ہے اور سامنے سے تھوڑا سا راستہ ہے بٹ یا گائز یہ جگہ بیٹا کرانے کے لئے بلکل پر فیکٹ ہے ارے یا ہم نے ابھی مزے آئے گا ابھی آپ دیکھنا ہے کہ آپ پہ گوڑزہ بھاگ بھی نہیں پائے گا میرا گوڑزہ بھی نہیں بھاگ پائے گا اور یہ دونوں کے دونوں زلا بھی نہیں بھاگ پائیں گے ابھی مزے آنے والا یار گائز اب بھی دیکھتے ہیں کہ کس کے پاس زیادہ پاورز ہیں یہ دونوں کے دونوں کائیجی یونٹس ہیں تو یہ یونٹس کو اٹھا اٹھا کے پھینکتے ہیں مگر ابھی دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا آپ لوگ دیکھ رہے ہو اگر تو یہ نارمل گراؤنڈ ہوتا تو میری آرمی کے یونٹس نیچے جاتے ہیں یا پھر زلا بھی نیچے جا سکتا تھا بٹ نہیں یار گائز یہ والا گراؤنڈ کافی زیادہ اوپی ہے گوڑزہ کو اتنا زیادہ اوپر فینک دیا ان لوگوں نے خطناک ہے یار گائز زلا دونوں کے دونوں کافی زیادہ خطناک ہیں جو بھی لیکن گراؤنڈ آپ نے بہت اوپی چوز کیا ہے گراؤنڈ تو چاہاں کافی زیادہ اوپی ہے مگر گوڑزہ کھڑا ہو گیا گوڑزہ جیسے ہی کھڑا ہوا ہے اس نے اپنے موں کے جنے سے فلم نکالنا سٹارٹ کر دیا ہے میرے خیال سے تو گوڑزہ یہاں پہ جیتے گا یار گائز گوڑزہ کو جیتنا چاہیے لیکن ہمیں دو دو زلا کو مارنا بہت زیادہ مشکل ہے لیکن میں ایک بات سوچا ہوں اس انچان ہے گوڑزہ دو زلا کو نہیں مار سکتا ہے تو پھر یہ تیرے میکہ گوڑا کو کس طرح مارے گا میکہ گوڑا کو تو چھوڑ دو یہ زلا کو مار دی وہی بڑی بات ہے یار تو تو چاہاں پر نہیں دے تو تو اپنے ڈرائیگر کو لے کر نہیں آیا ہم زیادہ کل میں اپنے ڈرائیگر کو لے کر رہا ہوں گا جب آپ گوڑیرہ ہم لوگ کی آرمی کے بہت ساتھ فائٹ کرے گا نا اس ٹائے میں اپنے آرمی کے ڈرائیگر کو لے کر رہا ہوں گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے چاہاں وہ تو ہم لوگ کل دیکھیں گے مگر مجھے لگتا ہے کہ گوڑیرہ باس لیول کا یونٹ ہے ارے بہت گھنٹا باس لیول کا یونٹ ہے کب سے مار کھا رہا ہے بات تو تیری بھی ٹھیک ہے چاہاں مگر زلا بھی بہت خطرناک ہے نا گوڑیرہ گوڑ کے یونٹ ہے پاورز اس کے پاس بہت زیادہ ہیں مگر میرے خیال سے گوڑیرہ جیتے گا اور ایک سیکنڈ یہ کیا کر رہا ہے کافی زیادہ برے طریقے سے زلا اس کو پٹا کر رہا ہے مجھے لگا تھا کہ گوڑیرہ زلا سے زیادہ سٹرونگ ہوتا ہے بٹ نہیں یار گائز لگتا ہے کہ میں غلط تھا ارے ہارے ہامدے آپ گرے تھے گوڑیرہ کے پاس بلکل بھی پاورز نہیں ہے سنچن گوڑیرہ کے پاس پاورز تو ہیں مگر یہاں پہ زلا دو ہیں نا اگر تو ایک زلا ہوتا تو پھر الگ بات ہی بٹ یا گائز یہاں پہ دو دو زلا ہیں اور نہیں چھوڑے یار گائز یہ لوگ گوڑیرہ کو نہیں چھوڑے ہیں ارے یا ہمیں دیکھو زلا چیخے مار رہے ہیں چکتا بھی ہے ساتھ میں فائٹ بھی اوپی کرتا ہے اور یہ دوسرا زلا بھی چیخ رہا ہے اور ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ گوڑیرہ کدھر جانے کی کوشش کر رہا ہے میرے خیال سے یہ بیچ میں جا کے اٹیک کرے گا مجھے پتا تھا گوڑیرہ بھی بہت زیادہ خطرناک ہے مگر وہ گیا اوپے یار گائز یہ کس طرح کا فلیم نکال لیں اپنے موک اندر سے گوڑیرہ کو بہت مشکل ہو رہی ہے اور کافی زیادہ ڈیمیج بھی ہو گیا ہے پتہ نہیں زلا کو مار پائے گا یہاں پہ نہیں جیسے ہی گوڑیرہ آگے آتا ہے نا زلا اپنے موک اندر سے پاورز نکالنا ہے سٹارٹ کر دیتے ہیں اوپے لیکن گوڑیرہ بھی تو پاورز نکال رہا ہے مگر اس کی پاورز کسی کام کی نہیں ہے پاورز ہیں اس کی کسی کام کی چاہ پاورز بہت زیادہ اوپی ہیں اس کی لیکن دو دو زلا کو مارنا میرے خیال سے ایمپوسیبل ہے لیکن مجھے پتہ نہیں کہ وہ پھر بھی لگ رہا ہے کہ گوڑیرہ جیتے گا لیکن یا حامدہ مجھے لگتے کہ گوڑیرہ نہیں جیت پائے گا پتھروں کے بیچ میں میرے گوڑیرہ کو مار رہے ہیں یہ لوگ کیا کر رہے ہیں آرگائز کیا کر سکتے ہیں کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں دونوں کو دونوں کائیجی یونٹس ہیں اور کافی زیادہ خطناک یونٹس ہیں ارے بہ واقعی میں بہت بھیانک ہے آپ بھیانک بھی ہیں چاپ اور ان کے پاس پاورز بھی بہت زیادہ اوپی ہیں اتنے بڑے بڑے جونٹس کا پیٹل دیکھے آرگائز مجھے تو کافی زیادہ مزا آتا ہے مگر ایک سیکنڈ ابھی گوڑیرہ میرے خیال سے آگے جانے کی کوشش کر رہا ہے اور یہ ملا زلہ یہاں پہ پیڑ کے بیچ میں فز گیا ہے ابھی پتہ نہیں یہاں پہ جیتے گا کون بائٹنگ پاورز تو دونوں کی بہت زیادہ اوپی ہیں مگر گوڑیرہ اپنی ٹیلٹس ہی بھی تو نہیں اٹیک کر رہا ہے نیار گائز زلہ جو اپنے موہ کے اندر سے یہ فلیم نکالتا ہے اس کی ترو بہت زیادہ تیز ہے اور گوڑیرہ بھی اپنے موہ کے اندر سے فلیم تو نکال رہا ہے مگر نہیں یار گائز اتنا اوپر فینک دیا آئی ہوپ کہ یار گائز گوڑیرہ مرے گا نہیں ارے میں اٹھا اٹھا کے پٹہ کر رہا آپ یہ گوڑیرہ کو یار یہی بات تو چاپ مجھے سمجھ میں نہیں آرہی ہے کہ گوڑیرہ ابھی تک جیت کیوں نہیں پا رہا ہے مجھے یہ تو پتہ ہے کہ زلہ دونوں کے دونوں کافی ساتھا خطناک ہیں مگر گوڑیرہ بھی دھیرے دھیرے آگے جانے کی کوشش کر رہا ہے میرے خیال سے گوڑیرہ کچھ نہ کچھ کرے گا اور ایک سیکنڈ ابھی یہاں پہ اکیلا زلہ آگیا ہے مگر اب یہ گوڑیرہ بیچارہ کیا ہی کرے گا جیسے یہ زلہ کے سامنے جاتا ہے زلہ اس کو اٹھا کے پیچھے فینک دیتا ہے اور اب کی بار تو زلہ جا رہا ہے آگے کے طرف پوری کی پوری زمین کو ہلاتے ہوئے جا رہا ہے اوپی یار گائز جیسے آپ لوگ دیکھ رہے ہو کہ یہ چل رہا ہے پوری کی پوری زمین ہل رہی ہے اور جب یہ چیختا ہے تب بھی پوری کی پوری زمین ہلتی ہے اوپی تو ہے مگر گوڑیرہ بھی بہت زیادہ خطناک ہیں گوڑیرہ نے پہلے اپنے موکے جیسے پاورز نکال لی اور گیا فائنلی یار گائز ایک زلہ تو یہاں پہ گیا کام سے اور ابھی پیچھے بچ گیا صرف اور صرف ایک زلہ اور یہاں پہ کھڑاو ہے ہم لوگ کی آرمی کا گوڑیرہ خطناک تو ہے یار گائز ایک زلہ کو اس نے مار دیا ہے مگر دوسرا ابھی تک وہاں پہ کھڑاو ہے دونوں کے دونوں یورٹس نے ایک دوسرے کو دیکھ لیا ہے گوڑیرہ یہاں سے جا رہا ہے آگے کے طرف اور زلہ وہاں سے آ رہا ہے ابھی پتہ نہیں یہاں پہ جیتے گا کون دونوں کے دونوں کافی زیادہ خطناک ہیں مگر یہ زلہ ابھی یہاں پہ اکیلہ رہ چکا ہے جب یہ دو تھے تب تو یہ کافی زیادہ خطناک تھے لیکن ابھی یہ ہو گیا بلکل اکیلہ اور ایک اکیلے یورٹ کو مارنا گوڑیرہ کے لیے زیادہ مشکل نہیں ہے بس ایک دفعہ گوڑیرہ اپنے موہ کے انجاز سے فلیم نکال دے پھر ہم لوگ جیت جائیں گے مگر نہیں 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 یار گائز گوڑیرہ فلیم نے نکال رہا ہے اور اگر زلہ نے پہلے اپنے موہ سے فلیم نکال دیا تو پھر زلہ بھی جیت سکتا ہے ارے بہت سے کتے جیتے گا مجھے لگتا ہے کہ زلہ مر گیا گیا کام سے بھائی صاحب زلہ بھی گیا کام سے ابھی یہ ویڈیو کافی زیادہ لمبا ہو گیا ہے تو سنچین تیرے مہکا گوروں کو ہم لوگ چاپ کے ڈرائیگن کے ساتھ کل ٹرائے کریں گے اور کل یہ آگائز میں اپنی آرمی کے بوس سنوٹ کا فائٹ کروانے والوں گوجیرا کے ساتھ کیونکہ مجھے پتہ نہیں کیوں لگتا ہے کہ یہ میری آرمی کا بوس بنے گا اگر آپ لوگ بھی چاہتے ہیں کہ گوجیرا کو میں اپنی آرمی کا بوس بنا ہو تو کومنٹ کر کے گوجیرا اوپی لکھ دینا میں آپ لوگ سے ملتا ہوں ایک اور گیم پلے کے اندر ٹیل دن ٹیک این اور پاپائے